ہیلو فینڈز ویڈکم بیک ٹو دی چینل دوستو اس ویڈیو میں فیوچر کنزیومر لیمیٹڈ کے لیے ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے اب لوگوں کو ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن اپنی باتشیت کو آگے کنٹینیو کریں اس سے پہلے آپ سے جلدی سے دو ریویشن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے گا اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک ڈراؤپ کیا گیا ہے آپ کے لیے فیوچر کنزیومر لیمیٹڈ دوستو آج اگر ہم بات کریں کرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو 12 بچ کے 20 منٹ کا اسٹیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج دیکھیں 7.65 کی پرائس کے اوپر اوپن ہونے کے بعد 7.45 کا لو اور 7.75 کا ہائی 7.50 کے اوپر ابھی بھی ٹریڈ ہو رہا ہے 83,5873 ٹوٹل وولیم جنریٹ ہو چکا ہے نیسی کے اوپر جہاں مارکٹ کیپ ہے 1497 کرو روپے ہے اس کا 52 ویک لو ہے 7.45 کا اور ہائی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا 52 ویک لو ہے 5.85 کا اور ہائی ہے 11.95 کا دوستو آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے شیئر ہولنگ پیٹرن جرد دیکھتے ہیں کہ کمپنی میں پرموٹرز کے پاس کیا ایسے داری ہے 14.47% کے ایسے داری پرموٹرز کے پاس ہے جس میں سے گروی ہے کیا آئے دیکھتے ہیں ہاں 88.37% گروی ہے پرموٹر ہولنگ کا پبلک کے پاس 74.07% کی ہولنگ ہے وہی ہم FII's کی بات کریں تو 10.73% کے ساتھ ہیں اور DII's یہاں پہ 0.06% کے ساتھ ہیں بہت کم ہے نا کے برابر آئیے بات کرتے ہیں خبر کے بارے میں تو دوستو خبر یہ ہے کہ Future Consumers Limited نے 1 کروڑ ایکوٹی شیئرز جو ہے اللارٹمنٹ کر دیئے ہیں ایتھینہ ایک کمپنی ہے جو اس کے ساتھ اسکیم آف ارینجمنٹ جو ہے فائنلائز کیا گیا تھا مومبائی بنچ آف نیشنل کمپنی لاؤ ٹریبنل کے دورہ اب یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں شروع سے دیکھیں Future Consumers Limited نے یہ بات سٹاک ایکشنز کو اپ ڈیٹ کرتے سے میں بتایا کہ انہوں نے اسکیم آف ارینجمنٹ کے ایفیکٹیو ہو جانے کے بعد جو کی ایتھینہ لائیف سائنس پرائیوٹ لیمیٹڈ ایک کمپنی ہے اور ایف سی ایل یعنی فیوچر کنزیومن لیمیٹڈ اور جو ریسپیکٹیو شیئر ہولڈرز ہیں اور کریڈٹرز ہیں ان سبھی کے میوچول انڈرسٹینڈنگ کے بعد یہ جو سکیم آف ارینجمنٹ ایفیکٹیو ہوا ہے اس کے بعد یہ ون کروڑ ایکویٹی شیئرز کو اللارٹمنٹ کر دیا گیا ہے رائٹ اس سکیم کو یعنی ایس او اے ایس او اے کا مطلب ہوتا ہے اس سکیم آف ارینجمنٹ اس سکیم کو فالو کرتے ہوئے کمپنی نے اوکٹوبر 6 2021 کو 99,93,764 ایکویٹی شیئرز تقریبا ہم اس کو 1 کروڑ ایکویٹی شیئرز بول سکتے ہیں جس پر شیئر کی جو ویلیو ہے 6 روپیز پر شیئر ایچ 2 ایکویٹی شیئر ہولڈرز اف ایتھینہ جیہاں ایتھینہ کے شیئر ہولڈرز کو یہاں پہ اللارٹمنٹ کیا گئے ہیں as on the record date جو ایس او اے کے اندر ریشیو کیا رہا ہے 13 ایکویٹی شیئرز اف ایس ویلیو روپیز 6 اسٹو 83 ایکویٹی شیئرز اف ایس ویلیو روپیز 10 رائٹ یعنی 13 ایکویٹی شیئرز جن کے پر شیئر کی فیس ویلیو روپیز 6 ایچ اوف دی کمپنی قریدیتیر ایس فولی پیڈ فور 83 ایکویٹی شیئرز اف ایس ویلیو 10 ہیلڈ بائی شیئر ہولڈرز آف ایثینا یعنی ایثینا کے 83 ایثینا کے شیئر ہولڈرز اگر 83 ایکویٹی شیئر ہولڈ کرتے ہیں پر فیس ویلیو 10 روپیز ان کو 13 ایکویٹی شیئرز جو ہیں فیوچر کونزیومر لیمیٹیڈ کے ملے ہوں گے اوکے چلیئے اس کے علاوہ اگر آپ اسی میں دیکھیں تو consequently to afford allotment of equity share یعنی جو allotment کیا گیا ہے اسی کے اندر میں اگر ہم دیکھیں تو جو paid up equity share capital ہو جاتی ہے company کی یعنی future consumer limited کی 1198 crore 22 lakh 7 858 right comprising of 199 crore 70 lakh 34 643 equity shares of face value 6 scheme of arrangement یہ sanction کری گئی تھی national company law tribunal کے دوارہ Mumbai bench 15 July 2021 اور اس کے لئے جو certified copy of the order جو ہے وہ receive کیا گیا تھا company کے دوارہ on september 7 2021 اور اس کو جو ہے e forum inc 28 میں فائل کیا گیا تھا registrar کے ساتھ companies کے جو registrar ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ تو یہ دوستو scheme 6th October 2021 سے جو ہے یہاں پہ لاغو ہوئی تو دوستو اگر آپ کو content سمجھ مہیا ہو تو اس ویڈیو کو like share کر سکتے ہیں یہ future consumer limited کو لے کر چھوڑی سی update تھی اور یہ update آپ کو پتا ہو ہونا چاہئے اگر آپ کو content سمجھ میں اچھا لگ تو like share کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو and take care